ہیلو دوستوں سواغت کرتا ہوں ایک بار فیر سے آپ سب کا اپنی اس یوٹیوب چینل پیڈین سوم ڈیزائنر پر تو دوستوں آج ایک اور نئے پلان ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیلی ہم آپ کے نئے پلان اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آج ایک اور نئے پلان ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جس کے ساتھ ہے 23 فٹ بائی 35 فٹ یہ آپ کا دوستوں 805 سکوائی فٹ میں یا ہاؤس پلان ہے اس پلان ہم نے اس توales کے پلان��� کو دیزائن کرنے والے ہیں تو دوستوں کو گے پلان نہیں کریں ہم آپ کو اس پلان کے بارے میں کے اسے دیل میں سمجھیں ہمیں اس پلان کو کس طرح سے دیزائن کی ہے تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ہیسٹ کی جہان لیتے ہیں اس پلان کے بارے میں اس میں دوستوں آپ کی جو بھی جو بھی انر وال ہے یہاں پر آپ کو جو بھی آٹر وال دیکھنے کو ملتی ہے یہ آپ کی 5 opened ہے یہاں پر ہم نے منشن کر دیا ہے اور یہاں آپ کو ڈیجا کہ پلان ہے اس کا جو دوستو ٹوٹل ایری ہے وہ 805 سکوائی فیٹ ہے اب ہم چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور دوستو اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے OTS جال اندر دی ہے مطلب open to sky ventilation کے لیے ہمارا جو بھی اوجالہ آئے گا یا جو بھی ہمارے ventilation ہوگا اس OTS جال سے ہوگا چاہے وہ ہمارا bedroom کا ہو یا hall کا ہو تو ہمارا جو بھی ventilation ہوگا اس OTS جال سے ہوگا کیونکہ اس پلان کے تینوں طرف ہم کو گھر ملتا ہے صرف یہ front is open ہے اس لئے ہم نے front پر صرف window دی ہے اور جو بھی ہمارا ventilation ہوگا اندر کا وہ OTS جال سے ہوگا آپ چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو gate ملتا ہے 9 feet کا یہاں پر آپ کو gate ہے اس سے ہوتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں آپ اپنے porch area والی جگہ پر تو یہاں پر آپ کو porch area ملتا ہے bike parking یہاں پر آپ کر سکتے ہیں bike parking کر سکتے ہیں 2 wheeler parking ہے یہاں پر آپ کی 9 feet by 9 feet میں یہاں پر آپ کو porch area ملتا ہے اور 9 feet بھی آپ کو یہ سامنے سے سائل ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا porch area ہے 2 wheeler parking کے لئے 2 wheeler parking کے لئے اور اس کے بعد اسی porch area سے دوستو ہم نے main entry کا door دیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو main door ملتا ہے main entry door ملتا ہے اس سے ہوتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں آپ اپنے hall میں sitting hall میں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے city hall بڑا سا ملتا ہے sitting hall یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے sitting hall کی آپ کو جو سائل ملتی ہے آپ کو یہ والی سائل ملتی ہے 2 wheeler feet کافی بڑے space میں یہاں پر sitting hall ملتا ہے اور 13 feet 13 feet 6 inch آپ کو یہ سامنے سے یہ پوری سائل ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا sitting hall کافی بڑے space میں ہے اور یہاں پر اسی city hall میں بیچ میں یہاں پر ہم نے OTS جال دی ہے ventilation کے لئے 3 feet by 3 feet کی تاکہ ہمارا sitting hall کا اور اس bedroom کا proper ventilation ہوتا رہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستوں ہم نے ڈیزائن کی ہے یہاں سے ہم آپ ہوتے ہیں یہاں پر ہم کو landing ملتی ہے 3 feet by 3 feet کی پہلی landing ملتی ہے اس کے بعد یہاں سے اوپر ہم چڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم کو دوسری landing 3 feet by 3 feet کی ملتی ہے پھر یہاں سے ہم اپنے اوپر چھت پر پہنچ جاتے ہیں تو دوستوں یہ جو ہم نے ڈیزائن کی ہے یہ ہم نے ڈیزائن کی ہے 7 feet by 12 feet میں یہ ہماری ڈیزائن ہے کچھ سی ٹائپ میں آپ کو ڈیزائن پر دیکھنے کو ملتی ہے اور دوستوں اسی ڈیزائن کی نیچے آپ اپنا یہاں پر اسی ڈیزائن کی نیچے آپ اپنا sofa بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں سیٹنگ کے لیے اسی ڈیزائن کی نیچے تو یہاں پر آپ کا sofa بغیرہ بھی ہو جائے گا سیٹنگ کے لیے اس کے بعد دوستوں ہم ہم اس والدور کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو 2 feet 6 inch کا ایک ڈیزائن ملتا ہے تو یہاں پر آپ کو toilet plus bath دونوں اس میں آپ کا ٹیچ ملتا ہے کافی بڑے اسپیس میں ہم نے یہاں پر رکھا ہے تاکہ اس میں کوئی دکت نہ ہو کافی بڑے اسپیس میں تو اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے وہ 40 feet آپ کو یہ سامنے سے سائز ملتی ہے اور اس کی جیلے ہوں تو لمبائی ہے وہ 9 feet ہے تو کافی بڑے اسپیس میں یہاں پر آپ کو toilet plus bath ملتا ہے سارے میمبر کے یوز کے لیے اور یہاں پر باہر کی طرف ایک وینڈو بھی ہے تاکہ اسٹوالٹ انڈوباد کا proper ventilation ہوتا رہا ہے اس کے بعد اگر ہم اس والدور کی بات کرتے ہیں دوستوں تو یہاں پر آپ کو kitchen ملتا ہے تو یہاں پر آپ کو kitchen دیکھنے ملتا ہے تو اس kitchen کی آپ کو جو size ملتی ہے وہ 8 feet by 9 feet میں یہاں پر آپ کو کافی بڑے space میں یہاں پر بھی ہم نے kitchen دیکھا ہے 9 feet یہ والی size length اور یہاں پر ventilation کے بڑی سی window بھی ہے تاکہ اس kitchen کا proper ventilation ہوتا رہا ہے اس کے بعد دوستوں اس kitchen کے لیے آپ یہاں پر dining بھی کر سکتے ہیں ادھر آپ کا dining area بھی ہو جائے گا dining table یہاں پر آپ کا لگ جائے گا اور یہاں پر آپ کا sofa بھی ہو جائے گا اس کے بعد دوستوں ہم اس والی door کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کا ایک door ملتا ہے 3 feet سے ہوتے ہوگا پہنچ جاتے ہیں آپ اپنے اس والے bedroom میں تو یہاں پر آپ کو bedroom یہ والا ایک جو ملتا ہے وہ کافی بڑے space میں 11 feet by 12 feet میں 11 feet 11 feet آپ کو یہ والی سائز ملتی ہے دوستوں سوری یہ آپ کو 12 feet یہ والی سائز ملتی ہے اور 11 feet آپ کو یہ والی سائز ملتی ہے سامنے سے 12 feet اس کی لنکھ ہے اور یہاں پر ایک window دی ہے تاکہ bedroom کا proper ventilation اس وٹی جال سے ہو سکے اس کے دوستوں کچھ اس طرح سے ہمارا 605 feet میں ہوس کو پلان تھا ہمارے کلائنٹ تھے انہیں کی ریکوائیمنٹ کو اکورڈنگ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ پلان آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ہمار اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہو بھی پیرس کر دیں کیونکہ دوستوں ڈیلی اسی طرح ہوس کے پلان ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تھانکس فور ووچنگ